اسلام علیکم گائز آج ہم بنائیں گے میٹھی چٹنی انتہائی مزیدار اور بہت مفید جن لوگوں کو میدے کی پرابلم ہے وہ کھانے کے بعد دو سے تین چمچ کھائے تو ان کو بہت اچھا فیل ہوگا اس لئے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے املی یہ ہمارے پاس سوکی خوبانی اور یہ ہمارے پاس ہے دو سے تین چمچ چینی یہ ہمارے پاس ہے ہاف چمچ کالی میرچ اور ہاف چمچ نمک خوبانی کو میں نے اچھا سے دھو کر تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کے لئے بھگو دیا تھا وہ میں نے پہلے سے بھگو کے رکھی ہے اور یہ میرے پاس جو املی ہے اس کو بھی میں نے اچھا سے واش کر کے اس کو دھو کے بھگو کے رکھ دیا تھا پانچ گھنٹے کے لئے اور اس کی بعد میں ہم نے اس کی گھٹلیاں نکال لی یہ میں نے املی کے اندر جو گھٹلیاں تھی وہ میں نے اچھا سے نکال لی ہے اب یہ ہمارے پاس لکوٹ شیب میں ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو پانی میں تقریباً پانچ گھنٹے بھگو کے رکھا بہت اچھا سے واش کیا یہ ہمارے پاس جو ڈرائے ہے دیکھیں اس کی لوگ دیکھیں اور یہ پانی میں بھیگنے کے بعد اس کی لکھ دیکھیں اب ہم اسے گرینٹ کریں گے جوسر میں ڈال کر یہ جو ہمارے پاس ہلی ہے یہ ہمارے پاس کمبرائٹ کر لیں اور یہ ہمارے پاس جو خبانی ہے پانی کے ساتھ ہی کسی ہوگا ہم ایٹ کر لیں گے اب ہم اس میں تقریباً تین چمچ شگر اس میں ایٹ کر دیں گے اب ہم اس کو کر لیں گے گرینٹ یہ دیکھیں ہمارا یہ لکھوٹ ٹائپ کا بن گیا ہے بلکل اچھے سے ہر چیز اس میں گرینٹ ہو گئی ہے آج ہم نے اپنی جلالی ہے اب ہم نے اس میں کچھ بھی ایٹ نہیں کرنا یہ جو ہمارا لکھوٹ بنایا وہ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اچھے سے ڈالنے کے بعد اب ہم نے اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لئے پکانا ہے دیکھیں گائز اپنی ہماری ریڈی ہے اپنی ہماری ریڈی ہے اپنی ہماری ریڈی ہے آج ہم بند کر دیتے ہیں اب ہم اس کو ڈی شوٹ کریں گے یہ اب ہم ڈی شوٹ کریں گے یہ دیکھیں لکوٹ شیوٹ میں اور انتہائی مزیدار ہے آپ اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھیں اور آپ اس کو کسی بھی جار میں کیپ کے ساتھ بند کر کے رکھ لیں آپ اس کو ہفتہ پندرہ دن یوز کر سکتے ہیں انتہائی مزیدار ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پھر ہمیں بتائیے گا کیسی لگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا موسیقی